پاکستان اور گلگت سے کنیکٹ ہونے کے لیے ایک ہی روٹ ہے یہ گلگت کردو روٹ یہ بن ہو جائے تو وہاں پہ سارے بندے بھوکھیں مر جاتے ہیں تو ہمارا ایز سٹوڈنٹ ہمارا حق بنتا ہے ہمارا قوشن ہے گورمنٹ سے حکم بالا سے پاکستانی گورمنٹ سے کہ بلتستان سے چائنا تک بھی رہداری ہونی چاہیے اور اگر انڈیا سے اگر کوئی مسئلہ ہے پاکستان کو اینڈیا سے پاکستان کے دوستی نہیں ہے تو کرتابر کا روڈ بھی بن ہونا چاہیے کوریڈور بھی بن ہونی چاہیے اور واگا بارڈر کا کوریڈور بھی بن ہونی چاہیے سرک کرگل بن کرنے سے ہمارا مسئلہ حل تو نہیں ہوگا اگر یہ روڈ بن ہو جائے تو پورا بلتستان ریجن سٹرک ہو جاتے ہیں بلتستان ریجن مر جاتے ہیں اس لئے ہماری ایک دیمان ہے بی ایس ایف کی طرف سے کہ گلگیت سکردو اور کلگیت کا روڈ کھولا جائے شکریہ ایک در پوائنٹ سازد 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 بتاتا ہوں اچھا سب سے پہلے ہمارا جو چارٹر اپلیٹ ڈیمانڈ میں ہوئی ہے کی متاثرین کو فوری طور پر محفوس مکانمہ پر بنیادی ضروریات کے ساتھ منتقل کیا جائے یہ ہے ہمارا فرس پوائنٹ جن کی مال موشید رہتان اور مکانات تباہ ہو چکے ہیں فور ان کو اس نقصانات کا ازالہ کیا جائے تیسرا یہ ہے کہ ضرور کی مسلسل شدت ابھی بھی جاری ہے اچھا ابھی بھی جاری ہے اس کے خدشہ ہے کہ بہت زیادہ مقصانات ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو درختان اور نظام آپاشی مکمل تباہ ہو چکی ہے لہٰذا فی گرانے کو کم از کم چالیس لاکھ موزت دیا جائے تاکہ لوگ اپنی مدد آپ کسی محفوس مقام کی طرف حضرت کر سکے یہ ہماری تیسری پوائنٹ مطالبات منظور نہ ہونے پر پھر ہم اتجاز کریں گے میں ایز ابی ایس اف سپریم کونسل کا میبر ہوں کیوں گا تو ہماری پوری کمیٹی کے ساتھ پوری گلگت کی جی بے کے پوری یوت سٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ہمارا رابطہ ہے اگر ہمارے ان مسلوم کو حل نہ کریں ریسنلی جو سروے ہو چکی ہے اس کے مطابق رہے ڈگلیر ہوا گیا ہے یہ ہمارا پاس ہوئے ڈیس حساب آ رہا ہے کمیٹر صاحب ادھر آ رہے آنے کے بعد دو کلو چاول دے رہے ایک کلو ٹھیلہ نمک دے رہے یہ تو کوئی حل مستقی حل تو نہیں ہے اس کے بعد ریسکیو کے لیے ہے کہ اس وقت پوری زیولوجیکل سروز بھی نہیں کر سکتی حالت بلکل خراف ہے روڈ کا اوپر سبتر گر رہے ہیں راستہ بلکل بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس پر یہ ہے کہ ہلیکپٹر پر سروے کریں آکے پورا علاقہ جو ہے وہ بلکل بلکل خطرے خطرے کی جو ہے سیچویشن میں لوگ کے دلسلی آپ دیکھیں کہ وہ جو اس تک نالے اس تک کا ایک بندہ وہ ادھر اوپر سبتر زگیر کے لئے وہ مر بھی گئے ٹھیک ہے تو ایٹ مینز کہ یہ گرمنٹ کر کیا رہی ہے بھئی یہ جو ایک کمبل دے رہا ہو اس کمبل سے آپ لوگ یہ کہیں گے کہ لوگ کاموش ہو جائیں گے نہیں ہم کاموش نہیں رہیں گے اس سے پہلے جو لوگوں نے یہ کہا کیا جزلوں کی شدت نہیں زیادہ تھی نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس کے لئے فیلحال کے لئے ٹمپریور طور پر کمبل کو ترے رہے دی دی اس کے بعد کیا دیا بتائیں آپ آپ کے جو راجے صاحب ہیں وہاں پہ آئیں بلکل آئیں پھر ہمارا سیم سب دیا گیا اس کے بعد